نیا بیوی آپس میں قریب رشتدار ہیں تو کیا اس وجہ سے اولاد انتخال کر جاتی ہے؟ یہ بلکل غلط تصور ہے ایسا کچھ نہیں ہے رشتداروں میں شادی کریں یا اجنبیوں میں شادی کریں اگر کسی وجہ سے اگر اولاد وغیرہ فوت ہو رہی ہے تو اس کو خضائے خداوندی سمجھئے اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے کہ کس کو دینا ہے کس کے پاس رکھنا ہے اور کس کے پاس کتنے وقت تک کے لیے رکھنا ہے بلکہ اس پر تو اللہ پاک کی بڑی نوازشات ہوتی ہے حدیث مبالعہ کے سنن ابن مادہ شریف میں بچہ جب بچ پر میں انتقال کر جاتا ہے حتیٰ کہ نا تمام بھی انتقال کر جاتا ہے تو محشر کے میدان میں وہ بچہ اپنے ماں باپ کے لیے سفارشی بن جائے گا اللہ سے عرض کرے گا مالک جب تک تو ان کی بخشش نہیں فرمایے گا میں جنت میں نہیں جاؤں گا رسول کریم علیہ السلام نے یہاں تک اشارت فرمایا بچہ جب انتقال کر جاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تم نے میرے بندے کے جگر کے ٹکلے کو قبض کر لیا اس کی روح کو تم نے قبض کر لیا ہے عرض کرتے ہیں ہاں مولا ہم نے تیرے حکم پر قبض کر لیا ہے پھر اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے کیا کہا عرض کرتے ہیں مولا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَحِ رَاجِعُونَ پڑھا صبر کیا جزا فضا نہیں کیا شکوہ نہیں کیا تقدیر کے سلسلے میں اس نے کوئی شکایت کے کلیمہ نہیں کہے اللہ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے ایک جنت میں عالی شان محل بناو اور اس کا نام بیت الحمد رکھو تو آپ دیکھئے کہ بچوں کے انتقال کرنے پر اللہ کی طرف سے نوازشات ہوتی یہ وہ ان کے لئے سفارشی بنتے ہیں یہ کوئی وباب یعنی اس طرح سے کرنے سے رشدانوں میں ہوا سمجھنا یہ بلکل غلط بات ہے ایک تباہم پر اصلی کی طرف لے جانے والی بات ہے اس سے گریس کرنا چاہیے اگر آپ سوچتے بھی ہیں تو اس سوچ کو اپنی درست کر لینا چاہیے